دوستو مکیش خنہ جنہیں ہم ایک بھارتی دھارہ واہک تتھا فلم ابینیتہ کے روپ میں جانتے ہیں انہوں نے گھر گھر میں اپنی چھوی مہا بھارت میں نبھائے کردار بھیشم سے کی وہ اپنے ڈائیلوگ بولنے کے انداز کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور ٹی وی کے مشہور سیریل شکتیمان کے لیے بھی جانے جاتے ہیں آج ہم مکیش خنہ اور ان کے پریبار سے جڑی ہوئی جانکاریاں آپ کو دیں گے ہم ان کی پرارمبک جیون پر بھی پرکاش ڈالیں گے تو اس دلچسپ جانکاری کے لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں مکیش خنہ کا جنم 23 جون 1958 کو ممبئی مہاراشتہ میں ہوا تھا مکیش خنہ نے اپنی سنا تک کی سکشہ ممبئی میں پراب کی اس کے بعد سن 1981 میں فلمی کریئر میں اپنا پہلا قدم رکھا مکیش نے اپنی شکشہ بھارتی فلم اور ٹیلی ویژن سنسطان سے پوری کی تھی اسی ویڈیالے میں شکتی کپور اور نصیر الدین شاہ بھی پڑھا کرتے تھے بات کریں ان کے فلمی کریئر کی تو انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات 1981 میں آئی فلم روحی سے کی اس کے بعد 1988 میں دھاراواہک مہا بھارت میں انہوں نے بھیشم کا کردار نبھایا تھا کئی سالوں بعد دھاراواہک شکتیمان میں انہوں نے گنگا دھر کا کردار نبھایا وہ بھی بہت ہی لوگ پریہ کردار بنا انہوں نے فلموں میں بھی اپنا شاندار ابھی نہیں دکھایا مکیش جی کے پتا کا نام رام چندر کھننا تھا اور ان کی ماتا کا نام پاروتی کھننا تھا ان کا ہوم ٹاؤن پاکستان کے پنجاب میں ہے ان کے جنم سے پہلے ہی ان کے ماتا پتا ممبئی میں آ کر بس گئے تھے ان کے تین بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن تھی جن کا نام جگدیش کھننا، وید کھننا، ستیش کھننا اور بہن کا نام کمل کپور تھا ان کے بڑے بھائی وید کھننا ایک ایکٹر اور پروڈیوسر تھے جن کی مرتیو 2018 میں ہوئی ان کی بہن کمل کپور جن کی مرتیو لنگ ڈیزیز کے کارن ہوئی ستیش بھی اس دنیا میں نہیں ہے ان کی مرتیو 2021 میں ہوئی تھی بات کریں ان کی شادی شدہ زندگی کی تو انہوں نے شادی نہیں کی دوستو آشا کرتے ہیں مکیش کھننا اور ان کے پریوار سے جڑی جانکاریاں آپ کو پسند آئے ہوں گی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ جاتے جاتے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ کس سیلیبرٹی کو دیکھنا پسند کریں گے ہمارے چینل کو اسی طرح اپنا سیوگ دیتے رہیں آپ کا دھنیواد